پاکستان اور بھارت برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے والے وہ دو ملک جو آپس میں آج تک لڑتے ہی رہے ہیں انگریز کی زبان کو نہ صرف سرکاری زبان مانتے ہیں بلکہ انگریزی بولنا فخر اور کامیابی کلامت بھی سمجھتے ہیں وہ انگریز جنہوں نے برے صغیر جیسے دنیا کے امیر ترین ملک کو بڑی مکاری سے لوٹا اگر آج نوجوان نسل ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس چبر اور استحصال کو بھاملے تو دونوں ملکوں کے بشندوں کی نفرت ترقی کی ایک بامقصد جدو جہود میں بدل سکتی ہے خود کو پہچان کر جنوبی ایشیا دنیا میں وہ مقام دوبارہ حاصل کر سکتا ہے جیسا سولویں صدی میں اسے سوننے کی چڑیا کہا جاتا تھا دنیا کہانی میں آج آپ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی کہانی سنائیں گے کہ ایک نجی کمپنی نے دنیا کے امیر ترین ملک کو جکڑ کر کیسے قبضہ کیا پھر وسائل نچوڑ کر آپس میں لڑوا دیا اور ازادی دینے کے باوجود ذہنی غلامی میں چھوڑ کر چلے گئے آپ کو لیے چلتے ہیں سن پندرہ سو نبرے میں ہندوستان پر مغلیہ خاندان کی حکومت ہے دنیا کی پچیس پیسیت مسنوات ہندوستان تیار کرتا ہے سرخیز زمین سو ناؤگلتی ہے جلال الدین محمد اکبر دنیا کے امیر ترین حکمران ہیں ہر طرف امن و چین ہے ہندو اور مسلمان رواداری اور ہمہانگی سے رہ رہے ہیں دوسری طرف اس دور میں برطانیہ کی حالت بھی ملاحظہ فرمائیں خانہ جنگی کا محول ہے برطانیہ دنیا کی صرف تین فیصد مسنوات تیار کرتا ہے ملکہ لیزبیت اول کی حکومت ہے اور تجارت میں برطانیہ پرتگول اور سپین سے کہیں پیچھے ہیں برطانیہ کی کوئی چیز اگر مشہور ہے تو وہ ہے برطانوی قضاق جو پرتگول کے تجارتی جہازوں کو لوٹتے رہتے ہیں برطانوی تاجر ہندوستان کی خوشحالی کی خبر پہنچا چکے ہیں جس کی بھنک ایک تجارتی کمپنی کو بھی پڑ جاتی ہے یہ کمپنی 31 دسمبر سن 1600 کو ملکہ سے مشرقی ایشیا میں تجارت پر لیز حاصل کرتی ہے اگست 1608 میں کیپٹن ویلیم ہاکنگز اپنے ہیکٹر نامی جہاز کا لنگر ہندوستان کی بندرگاہ صورت پر ڈالتے ہیں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا جہاز تھا جس نے دیرے دیرے پورے ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا وہ ہندوستان جو برطانیہ سے بیز گناہ بڑا تھا اور اس کی عبادی پوری دنیا کی عبادی کا 25 فیصد تھی یہ وہ دور تھا جب بادشاہ اکبر کی وفات ہو چکی ہے اور اکبر کے بیٹے جہانگیر تخت نشین ہو چکے ہیں ترقی کا بول بالا ہے سڑکیں کوئیں اور سرائے تعمیر ہو رہے تھے وراست کے کمانین پر سختی سے عمل ہو رہا ہے اور ہر شہر میں سرکاری شفا خانے میں مفت علاج ہو رہا ہے فریادوں کی دادرسی کے لیے مہر کی دیوار سے زنجیریں عدل لٹک رہی ہے لیکن دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی زنجیر پھلانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے موررخ ویلیم ڈیل ریمپل لکھتے ہیں کہ جلد ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہاز کے کیپٹن ویلیم ہاکنگز کو پتہ چل گیا کہ مغلوں کی چالیس لاکھ فوج ہوتے ہوئے بھی مقامی لوگ ویسی جنگ نہیں لڑ سکتے جیسے اس دور میں یورپ میں لڑی جا رہی تھی ہاکنگز نے سوچا کہ اگر بادشاہ سے تجارت کی اجازت لے لی جائے تو آہستہ آہستہ ہندوستان کو لوٹ کر قبضہ کیا جا سکتا ہے سن سولہ سو پندرہ میں انگریز نے پہلی چال چلی رکن پارلیمان اور سفارت کا سر تھامس کو شاہی ایل جی کے طور پر ہندوستان بھی جا گیا تھامس مغل دار رکمت آگرہ پہنچے اور بادشاہ کو شکاری کتوں اور ان کی بسندیدہ شراب سمیت بیش قیمت تحائف پیش کیے لیکن جہانگیر کیا جانتے تھے کہ ان تحائف کی بہت بھاری قیمت ہندوستانیوں کی اب نسلیں ادا کریں گی پھر وہ وقت آیا جب جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک تجارتی موہتہ کر لیا کمپنی اور برطانیہ کے تمام تاجنوں کو برے صغیر کی ہر بندرگاہ اور خرید و فروخت کے لیے ہر مقام استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی بدلے میں یورپی مسنوات ہندوستان کو دینے کا وعدہ کیا گیا مگر تب وہاں بنتا ہی کیا تھا لالج اور دھوکے سے قدم جوانے کا موقع ہاتھ میں لیا اور بادشاہ کو توفوں میں الجائے رکھا کمپنی کے تاجر مغلوں کی خوشنودی سے سوت، نیل، پوٹاشیم نائٹریٹ اور چائے خریدتے اور بیرون ملک مہنگے داموں فروخت کرتے کمپنی جو چیز خریدتی تھی محافظہ چاندی کی صورت میں ادا کرتی تھی اور یہ محافظہ غلاموں کو سپین اور امریکہ میں بیچ کر حاصل کیا جاتا یعنی دنیا میں انسانی حقوق کے علم بردار اس قدر سب فاقیت پر اتر چکے تھے کہ انسانیت بھی شرما جائے کمپنی کے تاجر تجارت کے نام پر ہندوستان کا خزانہ لوٹتے رہے اور اپنی معاشی اور دفاعی صلاحیتوں کو بڑھاتے رہے کیونکہ اگلے پچاس سال میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضے کے لیے پر پرزے نکالنا تھے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا سن سولہ سو ستر میں برطانوی بادشاہ چارلز دوم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیرون ملک جنگ کر کے نو آبادیاں قائم کرنے کی اجازت دے دی برطانوی اصلاح سے لیس کمپنی کی فوج نے سب سے پہلے ہندوستان میں پرتگالی، ولندیزی اور فرانسیسی حریفوں سے مقابلہ کیا اور بیشتر جنگوں میں فتح یاب رہی رفتہ رفتہ اس نے بنگال کے ساحل علاقوں پر قدم جمع لیے سترمی صدی میں کمپنی نے مغلوں کو بھی تیور دکھانے شروع کر دیئے کمپنی کے اہلکار مغل سلطنت کو ٹیکس دینے میں آئیں بائیں شائیں کرتے تھے جس کا حل کمپنی نے طاقت کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی سن سونہ سو چیاسی میں لندن سے ایک بڑا بحری بیرہ بنگال کی طرف روانہ ہوا جس میں انیس جنگی جہاز دو سو توپیں اور چھ سو فوجی سوار تھے ادھر مغل بادشاہ اور انگزیب کی فوج بھی تیار تھی لہٰذا جنگ میں مغل فاتے رہے تاریخ تان ویلیم ڈیل ریمپل کا کہنا ہے کہ برطانوی فوجیوں کو مغل فوج نے مکھیوں کی طرح مارا اور اس کے بعد کمپنی کی بنگال میں پانچ فیکٹریوں کو تحس نحس کر کے سب انگریزوں کو بنگال سے نکال باہر کیا سورت کی فیکٹری بند کر دی گئی جبکہ بمبائی کو بلوک کر دیا گیا کمپنی کے ملازمین کو زنجیروں سے باندھ گھر شہروں میں گھمایا گیا اور ان کو چوروں اور قاتلوں کی طرح شدید حد تک کا نشانہ بنائے گیا کمپنی کے پاس موفی مانگنے اور اپنی فیکٹریوں کی واپسی کے لیے بادشاہ کے تربار میں بھیکاریوں کی طرح پیش ہونے کی سوا کوئی چارہ نہ رہا تاجہ برطانیہ نے مغل بادشاہ سے معافی مانگی اور انگزیب آلنگویر نے سن 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 نوے میں کمپنی کو معاف کر دیا لیکن یہ معافی نہیں وہ تلافی تھی جو مغلوں کو مستقبل قریب میں کرنا تھی برے صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی چاندی ہو رہی تھی لیکن تجارت کے لیے مزید چاندی چاہیے تھی غلام بیجنے کا قصہ ختم ہو چکا تھا اب مزید چاندی کہاں سے آئے اس مقصد کے لیے کمپنی نے وہ گری ہوئی حرکت کی کہ دنیا کی کوئی تہذیب سوچ بھی نہ سکے انگریزوں نے بنگال میں پوست کی کاشت شروع کر دی اور صبح بہار میں فیکٹریاں قائم کر کے افہیم تیار ہونے لگی اس افہیم کو چین میں سمگل کرنا شروع کر دیا گیا اس وقت تک چین میں افہیم کا بہت کام استعمال ہوتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے چینی ایجنٹوں کے ذریعے لوگوں میں افہیم کا استعمال بڑھایا افہیم کے تجارت سے کمپنی نے چینی سلک اور چینی کے برطن میں خریدے اور نفع بھی کمائیا اپنے نفع کے لیے چینیوں کو نشائی بنا دیا جب چینی حکومت نے افہیم کی اس تجارت کو روکنے کی کوشش کی اور جو افہیم چین میں آئی تھی اسے ضائع کیا گیا تو چین اور برطنیہ کے درمیان کئی جنگیں ہو گئیں جس میں چین کو شکست ہوئی اور برطنیہ نے چین کے ساتھ حکارت امیز شرائط پر کئی معاہدے کیے اور اس سے ضائع ہونے والی افہیم کا معافضہ وصول کیا گیا اس کی بدرگاہوں پر قبضے کیے ہانگ کانگ پر برطنیہ کا قبضہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کمپنی کے قدم پھیلتے جا رہے تھے اور دفاعی طاقت بھی بڑھتی جا رہی تھی پھر سن ستنا سو سات میں بادشاہ اورنگزیب کی وفات ہو گئی اور مختلف علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آراہ ہو گئے کمپنی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی افراد پر مشتمل لاکھوں کی فوج تیار کی جسے یورپ میں سنتی انقلاب کی بدولت جنگی ٹکنالوجی میں بڑتری حاصل ہو گئی یہ چھوٹی مگر مؤثر فوج مغلوں مرہتوں سکھوں اور مقامی نوابوں کی پرانی ٹکنالوجی سے مسلح بڑی فوجوں کو ایک ایک کر کے شکست دیتی گئی پھر کہانی شروع ہوتی ہے خدداروں کی جن کی مدد سے انگریز نے لڑاؤ اور حکومت کرو کی حکمت عملی پر تگڑے انداز میں عمل کیا لیکن اس سے پہلے نواب سراج الدولہ انگریز کے خلاف مضاحمت کا استعارہ ضرور بنے سن سترہ سو چھپن میں نواب سراج الدولہ ہند کی امیر ترین ریاست بنگول کے حکمران تھے مغل حکومت کو پچاس وزت آمدن اسی ریاست سے ہوتی تھی بنگول ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ٹیکسٹائل اور جہاز سازی کا بہت بڑا مرکز تھا کمپنی نے کلکتہ میں اپنے قلعوں کی توسیح شروع کر دی اور اپنی فوج کی تعداد بھی بڑھا دی نواب نے کمپنی کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے دائرہ کار میں اضافہ نہ کریں حکم نہ ماننے پر نواب نے کلکتہ پر حملہ کر کے انگریزوں کے قلعے کو اپنے قبضے میں لے لیا انگریز قیدیوں کو فورٹ ویلیم کے تیہنے میں قید کر دیا گیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب کی فوج کے ایک کماندار میر جعفر کو ساتھ ملا لیا 23 جون سن 1757 کو پلاسی کے مقام پر کمپنی اور نواب کیا فوج کے مبین مقابلہ ہوا توپوں کی کسرت اور میر جعفر کی خداری کے باعث انگریز فتح یاب ہوئے اور میر جعفر کو تخت بنگال پر بٹھا دیا گیا اب میر جعفر جو کہ انگریز کا اپنا تیار کرتا خدار تھا اس لیے انگریز اب میر جعفر سے خراج وصول کرنے لگے یوں ہند میں لوٹ مار کے دور کا آغاز ہو گیا جب خزانہ خالی ہو گیا تو میر جعفر نے کمپنی سے پیچھا چھوڑنے کے لیے بلندیزی فوج سے مدد مان لی سن ستنا سو انسٹھ اور پھر سن ستنا سو چونسٹھ میں فتح کے بعد کمپنی نے بنگال کا انتظام سبھال لیا نت نئے ٹیکسوں کا بوجھ لادا اور بنگال کی اشیا سستے داموں خرید کر بیرون ملک مہنگے داموں فروخت کرنے لگے یوں بنگال بھی کنگال ہو گیا مورخ نقاط اور صحافی باری الیک اپنی کتاب کمپنی کی حکومت میں لکھتے ہیں دنیا کے ہر ملک کے تاجر ہندوستان سے تجارت کرتے تھے محضب دنیا میں ڈھاکا اور مرشد آباد کی ململ کا استعمال عظمت اور برطری کا ثبوت تھا یورپ کے ہر ملک میں ان دو شہروں کی ململ اور چکن بہت زیادہ مقبول تھی ہندوستان کی دوسری سنتوں کی نسبت ٹیکسٹائل کی سنت کو کمال حاصل تھا ہندوستان سے سوتی کپڑا اور انہی کپڑے شال توشالے ململے اور دیگر مصنوعات برامت کی جاتی تھی ریشم کے لیے احمد آباد دنیا بھر میں مشہور تھا اٹھارمی صدی میں ان کپڑوں کی انگلستان میں اتنی مانگ ہو گئی تھی کہ اسے بند کرنے کے لیے حکومت کو بھاری ٹیکس لگانی پڑے ٹیکسٹائل کے علاوہ لوہے کے کام میں بھی ہندوستان بہت زیادہ ترقی کر چکا تھا لوہے سے تیار شداشیہ ہندوستان سے باہل بھی بیجی جاتی تھی مغلبادشاہ اور انگزیب کے عہد میں ملتان میں جہازوں کے لیے لوہے کے لنگر ڈھال لے جاتے تھے جہاز سازی میں بنگال نے بہت ترقی کر لی تھی وسائل لوٹنے کے لیے تجارت اور اکبانہ تھا اصل میں کمپنی نے استحصال کا ایک نظام بنا لیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی تھی لیکن یہ کیسی تجارتی کمپنی تھی جس کے پاس دھائی لاکھ فوج تھی جہاں تجارت سے منافع ممکن نہ ہوتا وہاں فوج اسے ممکن بنا دیتی کمپنی کی فوج نے اگلے پچاس برس میں ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا ان علاقوں میں کمپنی کے بات گزار مقام حکمران حکومت کرنے لگے بظاہر اقتدار مقام حکمرانوں کے ہاتھ میں تھا مگر ہر ریاست کی بیشتر آمدن انگریزوں کی تجاریوں میں پہنچ جاتی عوام مجبور تھے اگست سن ستنہ سو پینسٹ میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہ شالم کو شکست دی لارٹ کلائب نے ان سے مشرقی صوبوں بنگال بہار اور عریسہ کی دیوانی یعنی ٹیکس وصول کرنے اور عوام کو کنٹرول کرنے کے حقوق چھبیس لاکھ روپے سالانہ کے عوض حاصل کیے اس کے بعد کمپنی ہند کی مالک بن بیٹھی مورک سید حسن ریاض کے مطابق اس زمانے میں یہ بات زبان زدیام تھی خلق خدا کی ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہدر کا آخری اہد مغلیہ میں حکمران ریایہ کا خون نچوڑ کر جو ضرور مال حاصل کرتے تھے وہ شاہی خاندان کی عیاشیوں کی بھیند چر جاتا مغل شہزادے جنہیں سلاتین کہا جاتا تھا ان کی کالی بزدلی اور عیاشی کے ہر طرف چرچے تھے یوں سمجھ لیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اشرافیہ کو ایش میں ڈالے رکھا اور ان ہی کے راستے ریایہ کا خون نچوڑتے رہے پھر وہ وقت آیا جب مخلہ اگانے والا ہند بھوکا مرنے لگا اٹھارویں صدی میں جنوبی علاقوں میں سن ستنہ سو انہتر سے سن ستنہ سو تہتر تک تحت سے بہار سے لے کر بنگال تک کا علاقہ متاثر ہوا ایک انتازے کے مطابق اس قہد سے ایک کروڑ افراد جان کی بازی ہار گئے کمپنی کے بھاری ٹیکسوں سے دہی عبادی بھی کنگال ہو گئی رڑائیاں بھرنے لگیں لیکن ظالم ایسٹ انڈیا کمپنی میں یہاں بھی اپنا ہی فائدہ سوچا تنازات کی صورت میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے فوجی مقامی حکمرانوں کو قرائے پر فرام کرتی تھی لیکن ان فوجی اخراجات سے وہ جلد ہی کنگال ہو جاتے اور اپنی حکمرانی کھو بیٹھتے تھے یوں کمپنی اپنے قبضے میں اضافہ کرتی جاتی کمپنی نے انسانی علمیوں سے بھی فائدہ اٹھایا بنگال کے کہت میں چاول جو ایک روپے میں ایک سو بیس سیر ملتا تھا ایک روپے میں صرف تین سیر ملنے لگا ایک جینئر افسر نے اس طرح ساٹھ ہزار پاؤنڈ منافع کم آیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک سو بیس سالہ دور میں چونتیس مرتبہ قہد پڑا مغلوں کے دور حکومت میں قہد کے زمانے میں لگان یعنی ٹیکس کم کر دیا جاتا تھا مگر ایسٹ انڈیا کمپنی نے قہد کے زمانے میں لگان پڑھا دیا لوگ روٹے کی خاطر اپنے بچے بیچنے لگے مغل حکمران اپنے رٹ کھو چکے تھے ایک مضاہمت باقی تھی اور اس مضاہمت کا نام تھا ٹیپو سلطان میسور کے حکمران ٹیپو سلطان نے فرانس کی تقنیقی معافت سے کمپنی کو حقیقت میں بڑی مضاہمت دی اور کمپنی کو دو جنگوں میں شکست بھی دی مگر ہند ہی کے دیگر حکمرانوں اور غدانوں کو ساتھ ملا کر ٹیپو سلطان پر بھی قابو پا لیا گیا جب سن ستنہ سو نینانوے کو کمپنی کے گورنر جنرل لارڈ ویلزلے کو ٹیپو کی حلاقتی خبر سنائی گئی تو اس نے اپنا گلاس ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا کہ آج میں ہند کی لاش پر جشن مناؤں گا علمیہ تو ایک طرف انگریزوں نے ہندوستان کی سندوں کو بھی تباہ کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی جب برطانوی قمرانوں کو پتا چلا سنتی انقلاب کے باوجود برطانیہ کے بنے ہوئے کپڑے ہندوستان میں بننے والے کپڑوں سے بہتر نہیں ہیں تو صفاق انگریزوں نے برطانیہ میں بنے کپڑے کو ہندوستان میں مقبول کرنے کے لیے مقامی کپڑے کی صدیوں و برانی سنت کو تباہ کر دیا اور یوں برطانیہ کی برامدات سن اٹھانہ سو پندرہ میں پچیس لاکھ پاؤنڈ سے سن اٹھانہ سو بائس تک اٹھالیس لاکھ پاؤنڈ ہو گئیں اور ہند اپنے میاری کپڑوں سے بھی محروم ہو گیا ڈھاکہ جو کپڑا سازی کا بڑا مرکز تھا اس کی عبادی ڈیرھ لاکھ سے گر کر صرف بیس ہزار رہ گئی گورنر جنرل ویلیم بٹنگ نے اٹھانہ سو چونتیس میں اپنی رپورٹ میں لکھا معاشیات کی تاریخ میں ایسی بدترین صورتحال کی مثال نہیں ملتی ہندوستانی جلاہوں کی ہڈیوں سے ہندوستان کی زمین سفید ہو گئی یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مرے ہوئے کسانوں کو ایک اور درہ مارا کسانوں کی آمدن پر ٹیکس چھاسٹھ فیصد کر دیا گیا جو مغل دور میں صرف چالیس فیصد تھا نمک سمیت روز مرہ استعمال کی اشیاء پر ابھی ٹیکس آئیت کیے گئے اس سے نمک کی خپت آدھی ہو گئی نمک کم استعمال کرنے کی وجہ سے غریب لوگوں کی صحت سخت متاثر ہوئی اور حیزے اور لول لگنے کی وجہ سے ہونے والی امنے والی اموات میں بڑا اضافہ ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک ڈائریکٹر ہنری جان ٹیگر نے سن اٹھارہ سو تئیس میں لکھا کہ اس طرح ہند کو ایک سنتی ملک کی حیثیت سے گرا کر ایک ذریع ملک بنا دیا گیا تاکہ انگلستان کا مال ہند میں بیچا جا سکے بلیم ڈیل ریمپل اپنی کتاب رائس آف ایسٹ انڈیا کمپنی میں لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی ایک منفرد مثال ہے جس میں اٹھارمی صدی کے وسط میں ایک نیجی کمپنی نے اپنی زمینی فوجی اور بہجیہ کی مدد سے بیس کروڑ لوگوں پر مشتمل ایک پوری قوم کو غلام بنا دیا تھا کمپنی نے سڑکیں بنائی پل بنائے سرائے قائم کیے ریل چلائی مگر ان منصوبوں کا اصل مقصد کارٹن سلک فیون شکر اور مسالوں کو ہندوستان سے اکٹھا کر کے امپورٹ کرنا تھا سن اٹھارہ سستانون کی جنگ ازادی کے بعد کمپنی نے ہزاروں افراد کو بازاروں اور سڑکوں پر لٹکا کر اور قتل کر کے کچل دیا سلم کی دستان زبان زدہ عام ہے امیر قوم کو غریب کر دیا انسانی علمیہ پیدا کیا خوراک کا بہران اور سندوں کو بند کر دیا ہندوستان کے ساری دولت لوٹ لی لیکن اگلا حملہ انگریز نے زبان پر کرنا تھا فارسی زبان کے بجائے انگریزی زبان کو سرکاری زبان بنا کر تمام پڑھے لے ہندوستانیوں کو ایک جنبش قلم سے انپڑھ کر دیا یہ وہ دور تھا جب کمپنی کی کمتوں نہ تھی البتہ ہندوستان براہ رازد تاج برطانیہ کے قبضے میں تھا افسوس کی بات ہے کہ انگریز کی دیوی زبان اور انگریز کا دیا ہوا نظام کافی حد تک آج بھی بھارت اور پاکستان میں قائم ہے ذہنی غلامی کے زنجیریں ابھی تک ٹوٹ نہ سکیں اور انگریز سے لڑنے والے ظلم سہنے والے دونوں ازاد ملک اب آپس میں لڑتے ہیں آج کی موڈرن ایسٹ انڈیا کمپنیا اسلحہ دے کر پیسہ کماری ہیں